درد سے نجات پانے کے لیے کچھ دواؤں کے علاوہ ایسے طریقے ہیں جنہیں ہم ایکو پریشر تیرپیز کہتے ہیں انہیں آپ خود سے سیلف استعمال کر کے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں سب سے آسان تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنے کو اس طرح اپنے دونوں انگوٹوں سے پیچھے سے اس کو دبائیں اور یہ نوٹ کر لیں کہ ہم اس وقت یہ سامنے جو ایک اوبری ہوئی ہڈی ہے اس کے بلکل پیچھے والے پوائنٹ کو دبا رہے ہیں اپنے انگوٹے سے دبا رہے ہیں اس دوران گہرے سانس لینے کا فائدہ بہت زیادہ ہے ایسا دن میں پانچ بار کیا جانا چاہیے اگر دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہے تو دونوں میں دو سے تین منٹ کا ایک سیشن ہونا چاہیے ایک دو منٹ کے سیشن کے بعد یہ ایکسرسائز یہاں یہ جو خصوصی ٹرگر پائنٹ ہیں انہیں خاص طور پر ایک منٹ کے لیے اور اس دوران بھی گہرے سانس لینا مفید رہے گا شروع میں اس کو کرنا ذرا مشکل لگے گا لیکن آج ستا آج ستا اس کی پریکٹس ہو جائے گی اس دوران یہ نوٹ کر لیں کہ جہاں یہ اوبری ہوئی ہڈی ہے اس کے فوراں بعد یہاں پر ہم نے یہ ایکسرسائز دینی ہے اس سے اگلے محلے میں اپنی ٹانگ پر آ جائیے اور اسے اس طرح سے سامنے بھی لائیں بھی اوبر بھی اس کے بعد اسی گھٹنے کی اس ہڑی کو بہتر ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف پھر دائیں سے بائیں کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف اس طرح یہ اپنے دونوں انگوٹھوں سے اسے موف کریں آہستہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے اقتدام میں ممکن ہے درد ہو لیکن اسے جاری رکھا جانا چاہیے یہ چند ایکسرسائزز ہیں اس کے بعد اگر ممکن ہو دونوں طرف سرسوں کا تیل لگا لیں اور خود سے مالش کریں یا کسی سے ہیلپر سے کرا لیں اور طریقہ اس کا ہی ہوا یہ مالش بھی صرف ایک سے دو منٹ کی جاتی ہے کل ملا کر یہ ساری ایکسرسائزز ایک اٹھنے میں دس منٹ کر لی جائیں تو انشاءاللہ پہلے ہی سیشن سے فائدہ ہوگا اور سب سے اہم پوائنٹ یاد رکھا جائے وہ یہ ہے اسی سے شروع کیا جائے اور اسی پہ ختم کیا جائے اور دن میں پانچ بار کر لیا جائے ہر نماز کے ساتھ ہر نماز سے پہلے اس کو کر لیا جائے اللہ آپ کو مکمل حسیت اتا فرمائے